دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اصیل جوڑا کس طرح کا لگانا چاہیے کہ آپ کو ایک رنگ ملے یعنی اگر آپ کلر بریڈنگ یعنی کے رنگ والی بریڈنگ کرنا چاہتے گے ایک ہی رنگ رہے اور آپ کی آگے بریڈ بھی چلتی رہے اچھی لرائی والی بھی ہو خوبصورت بھی ہو رنگ بھی ایک ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دوستو اس ویڈیو میں سب کچھ میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا تو نئے آنے والے میں سے یہ گزارش ہے چینل کو لائک سبسکرائب پریس دا بیلے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب بھی بائٹھیں ہوں گے شوک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور پہتری انجارا ہوگا آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست فہد حسین آج نئو ویڈیو لے کر آپ کی حدود میں آذر ہوئے دوستو آج کا ٹوپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہے میں بریڈنگ کے مطلق نچور بتا دیا ہے سائیکل ہو گیا اس کا بریڈنگ سائیکل بریڈ کیسے بنانی چاہیے لڑائی والی کیسے بنتی ہے خوبصورتی والی کیسے بنتی ہے آج کلر پر بات کریں گے جوڑا کس طرح کا لگانا چاہیے کس طرح کا نہیں لگانا چاہیے لائن بریڈنگ آوٹ بریڈنگ کروس بریڈنگ ان بریڈنگ تقریبا میں نے سارا کچھ سمجھایا ہوا ہے جا کر آپ میرے چینل پر وزر کر سکتے ہیں میں بریڈنگ کے مطلق کھڑا کے مطلق بھی بتایا کہ بریڈنگ جوڑا لگاتے وقت کھڑا کیسے دینی چاہیے سارا میں چور بتایا آج تھوڑا موٹا موٹا بتاؤں گا اور ساتھ میں نا یہ بتاؤں گا کہ کلر بریڈنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ کے پاس ایک ہی کلر ہے لرائی بھی ہو خوبصورتی بھی ہو تو ذہن سے یہ ویڈیو آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے اور ذہن کھلا کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی دوستو اب بات کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی تو سب سے پہلے دوستو اگر ہر میں ویڈیو میں کہتا ہوں اگر بلائیڈ لائن کا آپ کو پتا ہوں رہا جائیے جیسے دوستو لسانی ہیں مشکل لسانی ہوتے ہیں تھوڑے سے گردن سے رکھتے ہو سکتے ہیں مگر زیادہ مشکل بھی ہوتے ہیں اور رکھتے بھی ہوتے ہیں رکھتوں سے یہ مشکل نکلے ہیں یہ میں نے بہت ریسرچ کیا مگر ایک بات ہے کہ لسانی جو ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلے ہر کوئی کالا مرگا لسانی نہیں ہوتا دوسری بات جس کے پانک نیچے سے وائٹ ہوں وہ بھی لسانی نہیں ہوتا سارے لسانیوں میں لوگ وائٹ یہ دیپیٹ ہے کہ نیچے جو وائٹ ہو گئے نا اس کے پانک تو سمجھ لیں کہ وہ لسانی ہے دوستو یہ بات نہیں ہوتی میاں والی کے کئی مرگیں ہیں لال کے نیچے پشم وائٹ ہوتی ہے کالے میاں والی کے ہیں ان کی پشم وائٹ ہوتی ہے دوستو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں میں نے ویڈیو میں بتایا ہوئے جا کر آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لسانی کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا لسانی ہو گئے امروہے ہو گئے ان کا ایک پکا رنگ ہے اسی طرح نوا والے کالے ہیں ان کا بھی پکا رنگ ہے ایسے ہی فیموس جو بریڈی ہیں ملٹ ہی جاوے جو ہیں ان کا جاوہا پکا رنگ ہے ٹھیک ہو گیا سون تو ان والے پیلے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے کیسے اس میں سے بوس کے بھی بن جاتے ہیں سارا کچھ بن جاتا ہے اس میں خونڈیا رنگ بھی بن جاتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتی مگر کلر بریڈنگ سے یہ آپ کو یہ اندازہ رہے گا کہ یہ میرے بلیڈ لائیں گا اگر آپ کسی کا جانور اگر آگے پیچھ ہو بھی جائے تو آپ بعد میں دیکھ سکیں کہ میں نے یہ جوڑا لگایا یہ تو میرا ریزلٹ یہ ہی ہوگا یہ میرا پٹھا یا پٹھی آیا جو اس کے پاس پھیڑ رہی ہے جو بھی ہے وہ رنگ ایکڑے گا کیونکہ اگر تو آپ نے لرائی والے بنانے پھر چاہے کوئی بھی رنگ ڈال دے بد رنگ رنگ ڈال دے مگر آپ کوش یہی کریں پکا رنگ ڈال دیں چاہے آپ جیسا بھی بنا جا رہے ہیں اب آپ سوچیں کیسا بنا رہے ہیں مثال کے طور پر پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر مشکے بنا رہے ہیں تو مشکے بنا لیں رتے بنا رہے ہیں تو رتے بنا لیں جاوے بنا رہے ہیں تو جاوے بنا لیں پیلے بنا رہے ہیں تو پیلے بنا لیں کسی طرح کا بھی خجوریا رنگ بنا رہے ہیں تو خجوریا رنگ سلیٹا رنگ بنا رہے ہیں تو سلیٹا رنگ مگر دوستو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کلر بریڈنگ میں آپ کو جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بلارڈ لائن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پیچھے سارے پور کا اگر مادی لگانے لگیا تو سارے پیچھے پور کا پتا ہونا چاہیے کم سے کم دوستو اگر بریڈ بھی بنا نہیں ہے تو کم سے کم دو سے تین مادیاں آپ کو چاہیے ایک میاری نر ہونا چاہیے آپ کے پاس جو تقریباً دو تین کو تین چار میں جیتا ہو کم سے کم تین میں جیتا ہو وہ مرگا لینا اور میاری مرگا لیں لسانی لیں جیسا بھی لیں میاری ہونا چاہیے پوائنٹ پورے ہوں لرائی بھی اچھی اور سارا بریڈر بھی اچھا ہو پہلے وہ خریدیں کیسے بھی آپ کو مل گیا آپ وہ لینے میں تو کہتا ہوں دوستو آپ جب بھی شو کرنا ہے خود اپنے جیب سے پیسے کھرچیں وہ اچھا رہے گا آپ کے لئے بریڈر آپ کے پاس ایک خون ہے جائے یہ لازمی اچھا اس کے بعد اور جس نے آگے بچے بھی لرائے ہوں وہ بریڈر لیں ساتھ میں مادیاں لگائیں جیسے آپ نے بریڈر دوستو زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مشکیوں سے بھی رتے نکلاتے ہیں رتوں سے بھی مشکی نکلاتے ہیں تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ مادیاں یا نہ رتے رنگ کا لگا لیں یہ ایسا ہو سکتا ہے مگر جب مادیاں تینوں ایک رنگ کی لگانی ہے چاہیے وہ رتے رنگ کی لگائیں چاہیے وہ کالے رنگ کی اگر کالے رنگ کی لگائیں گے تو مرگا رتے رنگ کا لگائیں اگر مرگا مشکہ ہے تو مرگیاں رتے رنگ کی لگا لیں ٹھیک ہو گیا ایسا کر لیں گے نا کمبینیشن بن جائے گا اور آپ کے لاکھیں بھی بچے آئیں گے مشکے بھی بچے آئیں گے ہر طرح کے آئیں گے میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ دو پکے رنگ ہیں باقی ہور بھی پکے جاوا بھی پیلا بھی پکا رنگ ہیں مگر آپ جو بھی بنا جانے ہیں مگر کوشی یہ کریں جب ایک طرح کے رنگ لے لیں کوشی یہی کریں کیونکہ آپ نے جب بھی بریڈنگ کرانی ہے تو سو سمجھ کے کرانی پرتی ہے تاکہ آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ملے لرائی بھی اس کے اچھی ہو سارا کچھ ہو اس کے پوائنٹ بھی اچھی ہو خوبصورتی بھی اچھا ہو سارا کچھ اس کا پورا ہو رنگ بھی ایک طرح کا ہو تو اگر آپ زیادہ یہی کریں کہ اگر مشکہ ہے تو ساتھ مشکی مادیہ لگائیں اور آپ کو بلڈ لائن کا پتہ ہو کہ پیچھے اس کی بلڈ لائن ساری مشکی بچے بڑھا رہی تھی اسی طرح مرگے کا بھی پتہ ہو پیچھے ساری بلڈ لائن مشکی بچے ڈال رہی ہے اس سے آپ اور پھر بعد میں آپ نے فیس دیکھنا ہے مادیوں کا صرف لرائی نہیں چیک کرنی اس کے پوائنٹ بھی پورے ہونے چاہیے مادیوں کے میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے مادی کی پہچان نار کی پہچان کس طرح کی ہونی چاہیے سارا بریڈنگ کوالٹی کیسے ہونی چاہیے سارا کچھ میں نے چینل پر بتایا ہوا ہے اس لیے میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا تو دوستو پھر آپ نے بریڈنگ سائیکل کے مطلق بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ بریڈ کرا سکتے ہیں کہ ایک نار کی تین مادیوں کے ساتھ بریڈ لیں پھر ان کو آپس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپس میں کراس کروائیں ٹھیک ہو گیا ان کو پہلے کو دوسری کے ساتھ اور دوسرے کے تیسری کے ساتھ ایسے کراس کرائیں گے لائن بریڈنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ملنا شروع ہو جائے گا اور ڈانگ بھی ایک رہے گا اور نارے نارے بھی ایک رہے گا اس کا ان کا باپ بھی ایک رہے گا اس سے یہ ہوگا ایسے دوستو آپ رنگ بنا سکتی ہیں اس طرح آپ رنگ بنائیں گے نا تو پکے رنگ رہیں گے اور یہ بھی ہوگا کہ آپ کزنوں گے آپ اس مکراز کروا پائیں گے اور آپ کا ریزلٹ بھی جیسا بھی آپ لینا چاہیں ویسا ہی رہے گا اور آپ کا رنگ بھی ان بریڈنگ بھی بھی نہیں کروانی پڑے گی جسے آپ میں فالٹ آئے مادی فالٹ آئے نار یا مادی میں وہ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ہوگا تو امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ رنگ ایک طرح کا بنائیں اور سب ہی کے تقریبا یہ بھی سوچیں کہ ہر ایک کا نا پوائنٹ اسی طرح کے ہونے چاہیے مادی یہ ایک ہے تو مادی کے بھی وہی پوائنٹ وہ جیسے نار کے ہوں اس طرح کا اپنے رنگ تو ساتھ میچ کرنا ہے اور ساتھ میں باڈی شیپ اور کلر اور اس کے کم سے کم فیس ایک جیسا ہونا چاہیے اگر فیس ایک جیسا آپ کو مل گیا نا تو سارا کام پورا ہو جائے گا بریڈر بھی آپ کو اچھے بنیں گے لرائی والے بھی اچھے بنیں گے جو آگے نسل اچھی بنائیں اور خوبصورتی میں بھی اچھے رنگ بھی ایک رہے گا یہ دوستو بریڈنگ اتنی لمبا چوڑا ٹوپک ہے آپ کو میں گھنٹا بھی سمجھاتا رہا ہوں تو یہ ٹوپک نہ ختم ہو ٹھیک ہو گیا میں نے بریڈنگ کے مطالق سارا کچھ بتایا آج میں کلر بریڈنگ کے مطالق بتا دیا تو آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک سبسکرائب پریس دا بیل ایکن نہیں آنے والے اور پیچھے میری ویڈیوز جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی انفرمیشن میں نے دی ہوئی ہے اور یہاں پر ٹائٹل پر کلک کریں یہاں پر لکھا ہوا ہے کر دیا نیچے ڈسکرپشن وہاں میرا فیس بک پیج ہے اس کو لائک فالو کرنا نیچے میرا وارس اپ نمبر ہے کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو تو میں وائس چھوڑ دیں انشاءاللہ اس پر میں جواب لازمی دوں گا کوئی بندہ نہیں کہہ پائے گا کہ فال بھائی نے جواب نہیں دیا ٹھیک ہو گیا اور کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کر دیا کریں یا وارس اپ کر دیا کریں انشاءاللہ اس پر یہ اچھا مجھے ٹاپک لگا جو ویڈیو نہ بنی ہو پیچھے ہوگی تو میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی بڑا پور کوشش کروں گا تو ملتے ہاں جی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی فال کو اکی جی اللہ حافظ